مریض اذیت کا شکار ینگ ڈاکٹرز کو ذرا نہیں خیال لاہور سمیت صوبے کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی مسلسل تیسرے روز بھی ہرتال اوپی ڈیز بند مریضوں کو ڈاکٹرز ملے نہ ہی دوا رحیم یار خان میں لیڈی ڈاکٹرز سے بسلوگی کے واقعے کے خلاف ڈاکٹرز ہرتال پر ہیں وزیر سہت نے واقعے کا نوٹس لیا غفلت برتنے پر پرنسپل اور ایم ایس کو معطل بھی کیا لیکن ینگ ڈاکٹرز نے تحال کام شروع نہ کیا ہسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ آئے لواہیکین کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا چلڈرن ہسپتال میں اوپی ڈیز بند ہونے پر لواہیکین کا شدید احتجاج ٹائر جلا کر فیروز پر روڈ بلوک کر دی ینگ ڈاکٹرز کے خلاف نارے بازی دور دراز سے آئے کوئی پرسانے حال نہیں مظاہرین ہسپتال کے باہر سے گزر وارنے والی میٹرو بس بند کرنے کی دھمکی بھی دے دی سابق وزرائے آزم شاہد خاکا نباسی اور نباس شریف کے خلاف بغاوت کی کارروائی کے لیے درخواس پر سمات شاہد خاکا نباسی پیشی کے لیے ہائی کوٹ پہنچ گئے عدالت نے سابق وزیراعظم کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر رکھے ہیں ہائی کوٹ میں سیکیورٹی ہائی الٹ پولیس کی اضافی نفری تائنات کر دی گئی آج سے احتیاط لازمی ہیلمٹ پہنے بغیر موٹر سائیکل سواروں کا مولڈ روڈ پر داخلہ ممنوع خلاف ارضی پر دو سو سے سات سو روپے تک کا چالان ہوگا لہور ہائی کوٹ نے ہیلمٹ پہننا لازمی کلار دیا تھا عدالتی احکامات پر عمل درامت کروانے کیلئے سٹی ٹرافک پولیس مدھارک مولڈ روڈ پر وارڈنز کی نفری بھی بڑھا دی گئی عدالتی احکامات پر منوعاً عمل کروایا جائے سی ٹی او لہور چیمبر آف کامرس کی کورپورٹ کلاس کی ساتھ نشستوں پر انتخابات پولنگ شروع شام پانچ بجے تک جاری رہے گی پی آ فاؤنڈرز الائنس اور لہور بزنس مین فرنٹ میں کانٹے دار مقابلے کی توقع بھارت کی آبی جاریت بھارت نے راوی ستلج اور چناب میں پانی چھوڑ دیا دریائے راوی میں پانی کا بہاو چار ہزار کیوسک تک پہنچ گیا بڑا سیلابی لے لالوہور کی طرف بڑھنے لگا تغیانی کا خدشہ فلڈ بارنگ جاری راوی کے کنارے مقیم افراد کو محتاط رہنے کی ہدایات بازی ظلہ میں سیلاب کا خطرہ حکومت ذمہ داریاں پوری کرے گی سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان نے تمام محکموں کو ممکنہ سے علاوی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایات کر دی کہتے ہیں بھارت نیابی جاریت کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تھوکر نیاز بیک میں سولہ سالہ نوجوان نہر میں گر کر جام بھاگ چمن کا رہائشی زیور خان سلپ ہو کر نہر میں جا گیرا ریسکیو ٹیمز کا آپریشن لاش مل گئی لواہی کین کا مین روڈ بلوک کر کے احتجاج وزیراعظم نے پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام کو حتمی شکل دینے کی ہدایات کر دی وزراء عوامی خدمت پر توجہ دے ملکی موجودہ معاشی صورتحال کی بڑی وجہ کرپشن کرپٹ اناثر کے خلاف بلا تفریق ایکشن لیا جائے وزیراعظم امران خان وزیراعظم نے سرکاری ریکارڈ جنرلے کے واقعات کی تحقیقات کا حکم دیا موجودہ بلدیاتی نظام آرٹیکل ایک سوٹالیس کی نفی کرتا ہے فواد چوہدری وزیراعظم امران خان کی عام انتخابات میں کامیابی کے خلاف دائر درخواد سمات کے لیے مقرر جسٹس شاہد جمیل خان سمات کریں گے انتخابی اجرداری میں امران خان کی کاغذاتیں نامزدگی اور انتخابات لڑنے پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں انتخاب کال ادم قرار دینے کی استدہا مسلم لگ نون کے دہنما خاجہ عاصف کی ناہلی کے لیے درخواد پر سمات لاہور ہائی کوٹ ٹیک خاجہ عاصف سمیدی گر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے خاجہ عاصف نے کاغذات نامزدگی میں احساسیں چھپائے درخواد گزارش مانڈار مورل ٹاؤن کو چہری پسند کے شادی کرنے والے جوڑے کو ساتھ رہنے کی اجازت والدین نے شہر پر اقوا کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا انیس سالہ لڑکی نے عدالت میں پیش ہو کر شہر کے حق میں بیان دے دیا